مہا پران آدھی پران بھاگ دو چتوہ ستری شتا تمام پروا چونتیسوہ پر اتھانتر سمیرو پروت سے اندر کی طرح کیلاش پروت سے اتر کر اس بدھیمان چکرورتی نے آئیودیا کی اور پرستان کیا سینہ کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی اور پرستان کرتا ہوا چکرورتی ایسا شوشوبیت ہوتا تھا مانو ندیوں کے سموہوں کے ساتھ کسی سے نہ رکنے والا گنگا کا پرمہ سمدر کی اور جا رہا ہو ترنتر کتنے ہی مقام تیہ کر چکورتی کی وہ سینہ جس میں تورن مندے ہوئے ہیں اور انیک دھجائیں فیرہ رہی ہے ایسی ایودیا نگری کے سمیب چاہ پہنچیں جس کی بہار کر ساف کی ہوئی پرتوی گھسے ہوئے گیلے چندن سے سیچی گئی تھے ہیں ایسی ویہ ایودیا نگری اس سمیے اس پرکاششو بھی تھو رہی تھی مانو اس نے پتی کے آنے پر سنان کر چندن کا لے بھی کیا ہو مہاراج بھرت نگری کے سمیب ہی تھیرے ہوئے تھے وہاں سے نگری میں پرویش کرتے سمیے جس نے سمست شتروں کے سموں کو نشٹ کر دیا ہے ان کا ایسا چکرت نگر کے گوپور دوار کو اُلنگن کر آگے نہیں جا سکا بہار ہی رک گیا گوپور کے سمیب رکے ہوئے چکر کی کرنوں سے انورکت ہونے کی کارن جس کی کانتی کمکم کے سمان کچھ کچھ پیلی ہو رہی ہے ایسی ویہ نگری اس سمیے اس پرکار جان پرتی تھی مانو اس نے سندھیا کی لالیمہ ہی دھاڑ کی ہو جس کے آگے چکرت ددیپ مان ہو رہا ہے ایسی ویہ نگری اس سمیے ایسی جان پرتی تھی مانو یہ بھرت راج سچ مچ ہی سب چکرتیوں میں مکھیں ہیں اپنی اس بات کی پرامانکتہ صدر کرنے کے لیے اس نے تپت آئیو گولک آدھی کو ہی دھاڑن کیا ہو ترنتر چکرت کی رشہ کرنے والے کتنے ہی دیو چکر کو ایک اسثان پر کھڑا ہوا دیکھ کر آشری کو پرابت ہوئے جنہیں کو دھتپن ہوا ہے ایسے کتنے ہی دیو کیا ہیں کیا اس پرکار چلاتے ہوئے ہاتھ میں تلوار لے کر والات چکر کی طرح چاروں اور گھومنے لگے کیا یہ آکاش سے سورے کا بمب لٹک پڑا ہے اتوہ کوئی دوسرا ہی سورے دودھ ہوا ہے ایسا وچار کر کتنے لوگ بار بار موہت ہو رہے تھے آج یہ چکر پرور گرہ کے سمان وکڑ ہوا ہے اس لئے اکار چکر کے سمان کسی ویرودی شطرو پر اغرشی پڑے گا اتوہ ابھی کوئی چکروتی کے جہتاوے پکش میں ہے جتنے والے جتنے یوگ شطرو ودمان ہیں اس پرکات چکر کے رک جانے سے چکر کے سوروک کو جاننے والے کتنے ہی لوگ وچار کر رہے تھے سینہ پتی آدھی پرمک لوگوں نے یہ بات چکورتی سے کہی اور اس کے سنتے ہی وہ کچھ آشر کرنے لگے وہ وچار کرنے لگے کہ جس کی آگیا کہیں بھی نہیں رکتی ایسے میرے رہتے ہوئے جس کی گتی کہیں بھی نہیں رکی ایسا یہ چکرت نے آج کیوں رک رہا ہے اس بات کا ویجار کرنا چاہیے یہی سوچ کا دھیر ویر منو نے پروہت کو بلایا اور نیچے لکھے ہوئے بہت ہی کمبھیر وجن کہے کہتے ہوئے بھرت مہاراج کے مک کمل سے اس پسٹ ابھی پرائے والی اور اتتم اتتم الانکاروں سے سجی ہوئی جو وانی نکل رہی تھی وہ ایسی جان پرتی تھی مانو ویجا لکشمی کی دوتی ہی ہو جس نے سمس دشاؤں کے سمو پر آکمن کیا ہے جو شطروں کے سمو کے لئے بھینکر ہے اور جس نے سوری کی کرنوں کا بھی ترسکار کر دیا ہے ایسا یہ چکر میرے ہی نگر کے دوار میں کیوں نہیں آگے بڑھلا ہے پرویش کر رہا ہے جو سمس دشاؤں کو وجہ کرنے میں پور دچھن اور پشم سمدر میں کہیں نہیں رکا تضا جو وجہات کی دونوں گفاؤں میں نہیں رکا ویجا چکر آج میرے گھر کے انگن میں کیوں رک رہا ہے پرائیہ میرے ساتھ بیروت کرنے رکھنے والا کوئی ویجی گیشو جیت کی اچھا کرنے والا ہی ہونا چاہیے کیا میرے اپیوگ کے یوگ چھیتر میں ہی کوئی اساد شترو موجود ہے اتوہ دشت ردے والا میرے گوتر کا ہی کوئی پروش مجھ سے دویش کرتا ہے اتوہ بنا کارن ہی دویش کرنے والا کوئی دشت پروش میرا ابنندن نہیں کر رہا ہے میری وردی نہیں سہر آئے سو ٹھیکی ہے سو ٹھیکی ہے کیونکہ دشت پروشوں کے ردے پرائیہ کر بڑے آدمیوں پر بھی بگڑ جاتے ہیں مہا پروشوں کے ردے دوسروں کی وردی ہونے پر ماتسر سے رہیت ہوتے ہیں پر انتو چھدر پروشوں کے ردے دوسروں کی وردی ہونے پر ارشا سہیت ہوتے ہیں اتوہ دشت اہنکار سے گیرا ہوا کوئی میرے ہی گھر کا منوشی نمر نہیں ہو رہا ہے جان پڑتا ہے یہ چکر اسی کا اہنکار دھور کرنے کے لئے وقت ہو رہا ہے شترو اتینت چھوٹا بھی ہو تو بھی اس کی اپیکشہ نہیں کرنی چاہیے دویش کرنے والا چھوٹا ہونے پر بھی شیگ رہی اچھیت کرنے یوگ ہے کیونکہ آنکھ میں پڑی ہوئی دھولی کا کنکہ کے سمان اپیکشہ کیا ہوا چھوٹا شترو بھی پیڑا دینے والا ہو جاتا ہے کانٹا یدی اتینت چھوٹا ہو تو بھی اسے جبجسی نکال ڈالنا چاہیے کیونکہ پیر میں لگا ہوا کانٹا یدی نکالا نہیں جائے گا تو وہ اتینت دکھ کا دینے والا ہو سکتا ہے یہ چکر اتنے اتم دیو روپ ہے اور اتنوں میں مکھے رتنے ہیں اس کی گتی کا سکھلن بینا کسی کارانکی نہیں ہو سکتا ہے اس لئے ہے آرے اس چکر نے جو کارے سوچت کیا ہے وہ کچھ چھوٹا نہیں ہے اس لئے ہے راج کا اتم انگ ہے اس میں کسی علپ کاران سے وکار نہیں ہو سکتا اس لئے ہے بدیمان پروہیت آپ اس چکر کے رکنے میں کیا کاران ہیں اس کا اچھی طرح وچار کیجئے کیونکہ بنا وچار کیے ہوئے کاریوں کے صدی نہ تو اس لوک میں ہوتی ہے اور نہ پرلوک ہی میں ہوتی ہے آپ دیو نیتر ہیں اس لئے یہ کارے کا گیان آپے میں ہی رہتا ہے اردھات آپی چکر رتن کے رکنے کا کاران جان سکتے ہیں کیونکہ اندرکار کو نشٹ کرنے میں سور کے سیوائے اور کون سمرت ہے اس پرکار مہاراج بھرت تھوڑے ہی اکشرو کے دورہ اس نمیت گیانی کے لئے اپنا کار نویدن کر چپ ہو رہے سو ٹھیکی ہے کیونکہ پربو لوگ پرائیات تھوڑے ہی بولتے ہیں ترنتر نمیت گیانی پروہیت بھرتیشور کو سمجھانے کے لئے پرسندتہ گمبیر پد اور الانکاروں سے کومل وچن کہنے لگے جو مادر جو اوج جو پدو کا سندر ونیاز اور جو ارد کی سرلتہ آپ کے وشنوں میں نہیں ہیں وہ کیا کسی دوسری جگہ ہے ارثات نہیں ہیں ہم لوگ تو کیونکہ شاست کو جاننے والے ہیں کار کرنے میں یکتیوں میں ابھگن نہیں ہیں پرانت راجنیتی کے شاست کے پریوک کو جاننے والا آپ کے سمان دوسرا کون ہے ارثات کوئی نہیں ہیں آپ راجاؤں میں پتم راجہ ہیں اور راجاؤں میں رشی کے سمان شیشت ہونے سے راجرشی ہیں یہ راج ودیہ کیول آپ سے ہی اتپن ہوئی ہیں اس لئے اسے جاننے والے ہم لوگ آپ کے ہی سامنے اس کا پریوک کرتے ہوئے کیوں وہ نالجت ہوں تتھاپی آپ کے دورہ کیا ہوا ہمارا احسادہان صدقاء لوگ میں ہمارے گوروں کو بڑھا رہا ہے اس لئے ہی میں کچھ کہنے کے لئے تیار ہوا ہوں یہ دیو ہم لوگوں نے نمت گانیوں کا ایسا عبدے شنا ہے کہ جب تک دگویجہ کرنا کچھ بھی باقی رہتا ہے تب تک چکر اتن وشرام نہیں لیتا اتھات چکر اتی کی اچھا کے ورد کبھی بھی نہیں رکھتا ہے جو جلتی ہوئی جوالاؤں سے بھینکر ہے ایسا وہ آپ کا ویجائی شرس نگر کے دور پر گپت ریتی سے روکے ہوئے کے سمان اٹک کر رہ گیا ہے یہ دیو آپ کی پرجا کا شاشن کرتے ہوئے شترو مطر شترو کا مطر اور مطر کا مطر یہ شبد کیول شاستر میں ہی رہ گئے ہیں ارثات ویوہار میں نہ آپ کا کوئی مطر ہے نہ ہی کوئی شترو ہے سب آپ کے سیوک ہیں تتہ بھی اب بھی کوئی آپ کو جیتنے یوگے رہ گیا ہے اور وہ ادھر میں کسی بھینکر روک کے سمان آپ کے گھر میں ہی پرکٹ ہوا ہے آپ کے دورہ یہ بھائے منڈل ہی آکرانت پراجت ہوا ہے پرنتو انتر منڈل کی وشدتہ تو اب بھی کچھ نہیں ہوئی ہے بھاوات یہ دیبی آپ نے باہر کے لوگوں کو جیت لیا ہے تتہ بھی آپ کے گھر کے لوگ اب بھی آپ کے انکول نہیں ہیں یہ دیبی آپ نے شمس شترو پکش کو جیت لیا ہے تتہ بھی آپ کے بھائی آپ کے پتی نمبر نہیں ہیں انہوں نے آپ کے لئے نمشکار نہیں کیا ہے وہ آپ کے وردھ کھڑے ہوئے ہیں اور سجاتی ہونے کے کارن آپ کے دورہ ویگات کرنے یوگی بھی نہیں تیجسوی پرش بڑا ہونے پر بھی اپنے سجاتیے لوگوں کے دورہ روکا جاتا ہے یہ بات سورے کے سممک جلتے ہوئے سورے کانت منی کے ادھان سے اسپنشٹ ہے سجاتی پرش نربل ہونے پر بھی کسی بلوان پرش کا آشے پا کر راجہ کو اس پرکار نشٹ کر دیتا ہے جس پرکار نربل دنڈ کلھاڑی کا تیشن آشے پا کر اپنے سجاتیے ورکش آدھی کو نشٹ کر دیتا ہے یہ آپ کے بلوان تتہ ابیمانی بھائی اجے ہیں اور ان میں بھی اتشہ یوہ دھیر ویدتہ بلوان باہو بلی مکھے ہیں آپ کے یہ نینجانبے بھائی بڑے بلشالی ہیں ہم لوگ بھگوان آدھینات کو چھوڑ کر اور کسی کو پرنام نہیں کریں گے ایسا وہ نشٹ کر بیٹھے ہیں اس لیے یہ چکردر آپ کو اس ویشے میں شگری پرتکار کرنا چاہیے کیونکہ بدھیمان پرش رنگ گھاو اگنی اور شترو کے باقی رہ ہوئے تھوڑے بھی انش کی اپیچھا نہیں کرتے ہیں اے راجن یہ پرتوی کیول آپ کے دوارہ ہی راجن ونتی اتات اتم راجہ سے پالن کی جانے والی ہو آپ کے بھائیوں کے ادھک ہونے سے انیک راجاؤں کے سمبند سے جس کی استطی بگڑ گئی ہے ایسی ہو کر راج ونتی اتات انیک سادان راجاؤں سے پالن کی جانے والی نہ ہو بھاوات جس پرتوی کا شاشک اتم ہو وے راج ونتی کہلاتی ہے اور جس کا شاشک اچھا نہ ہو نام ماتر کا ہی ہو وے راج ونتی کہلاتی ہے پرتوی پر انیک راجاؤں کا راج ہونے سے اس کی صدی چھن بن ہو جاتی ہے اس لیے ایک آپ ہی اس رتن مائی وسندرہ کے شاشک ہو آپ کے انیک بھائیوں میں یہ ویبکت نہ ہونے پاوے اے دیو آپ کے راجہ رہتے ہوئے راجہ یہ شبد کسی دوسری جگہ سوشوبت نہیں ہوتا سو ٹھیکی ہے کیونکہ سنگھ کے رہتے ہوئے ہرن مگیند شبد کو کس پرکار دھان کر سکتے ہیں ہی دیو آپ کے بھائی ارشہ چھوڑ کر آپ کے انکول رہیں کیونکہ آپ ان سب میں بڑے ہیں اور اس کال میں مکھے ہیں اس لیے ان کا آپ کے انکول رہنا شاسر میں کہا ہوا ہے آپ کے دودھ جاویں اور یکتی کے ساتھ باچیت کر انہیں آپ کے آگیا کیاری بناویں یدی وہ اس پرکار آگیا کاری نہ ہوں تو وگڑھ کر بگڑ کر انہیں پرکار بھی باچیت کریں متھیا اب ایمان سے عدت ہو کر یدی کسی کوئی آپ کے وش نہیں ہوگا تو کھید ہے کہ وہ آپ اپنے آپ کو اپنے آدھین دینے والے راجاؤں کے سمہوں کا ناش کر آوے گا راج اور کلوتی اسریہ یہ دونوں ہی پتارت سادھان نہیں ہیں ان کا اپھوک ایک ہی پرش کر سکتا ہے جو پرش ان دونوں کا انہیں پرشوں کے ساتھ اپھوک کرتا ہے وہ نیر نہیں ہے پشوئی ہے اس وشیوں اس وشے میں بہت کہنے کا کیا لاب ہے یا تو وہ آ کر آپ کو پرنام کرے یا جگت کی رکشہ کرنے والے جنین دیو کی شرن کو پرابت ہو آپ کے ان بھائیوں کی تیسری گتی نہیں ہے اس لیے ان کے یہی دو مارگ ہیں یا تو وہ آپ کے شیویر میں پرویش کریں یا مرگوں کے ساتھ ون میں پرویش کریں سجاتیے لوگ پرسپر کے ورد آچروں سے انگارے کے سمان چلاتے رہتے ہیں اور وہ لوگ ہی پرسپر انکول رہ کر نیتروں کے لئے آتیشہ آنند روپ ہوتے ہیں اس لیے یہ آپ کے بھائی ماتسارے چھوڑ کر شانت و مستق جھکا کر آپ کو نمشکار کریں اور آپ کی پرسندہ کی اچھا رکھتے ہوئے سکھ سے وردی کو پرابت ہوتے رہیں اس پرکار شانت کے جاننے والے بدھیمان پروہیت کے کیچپنے پر چکورتی بھرت نے اسی کے کہہ انسار کارے کرنا سوکار کر اسی چھن کروت کیا جو کروت سے کلشت ہوئی اپنی دشتی کو دشاؤں کے لئے بلی دیتے ہوئے کے سمان سب دشاؤں میں فیک رہے ہیں کروت روپی اگنی کی دھوم سہت شرکہ کے سمان بھرکٹیاں اچھی چڑھا رہے ہیں بھائی روپی مولدھن پر کیا ہوئے کروت روپی وشک کے ویق کو جو وچنوں کے چھل سے اگل رہے ہیں اور جو کروت سے اچھل رہے ہیں ایسے مہاراج بھرت نیچے لکھے ہوئے انسار کٹھور وچن کہنے لگے ہے پروہیت کیا کہا وہ دشت بھائی مجھے پرنام نہیں کرتے ہیں اچھا تو تُو انہیں میرے دنڈ روپی پچند الکا پات سے تکڑے کیا ہوا دیکھ ان کا یہ کار نہ تو کبھی دیکھا گیا ہے نہ سنا گیا ہے ان کا یہ بیر بینا کارن ہی کیا ہوا ہے ان کا خیال ہے کہ ہم لوگ ایک کل میں اتپن ہونے کے کارن اووہدھے ہیں انہیں یوون کے انمات سے اتپن ہوا یودہ ہونے کا کٹن وائیو روگ ہو رہا ہے اس لئے جلتے ہوئے چکر کے سنتاپ سے پسنا آنا ہی اس کا پرتکار اپائے ہیں وہ لوگ پوجی پتا جی کے دورہ دی ہوئی پرتوی کو بینا کر دیئے ہی بھوگنا چاہتے ہیں پرنتو کیول یودہ پنے کے اہنکار سے کیا ہوتا ہے اب یا تو وہ لوگوں سناویں کہ بھرت ہی اس پرتوی کا اوبھوگ کرنے والا ہے ہم ان سب کی آدھین ہوئے یا یودہ کے میدان میں تیکشن شہس روپی کٹو کے اوپر جن کا شریر پڑا ہوا ہے ایسے وہ بھائی پرتی شہیہ یا دوسری شہیہ آتھات رن شہیہ پر پڑھ کر اس کا اوبھوگ پرابت کریں بھاوات جیتے جی انہیں اس پرتوی کا اوبھوگ پرابت نہیں ہو سکتا جس نے جیتنے یوگ کے سمست لوگوں کو جیت لیا ہے ایسا کہاں تو میں اور میرے اوبھوگ کرنے یوگ کے چھیتر میں اس ست کہاں وہ لوگ تتاپی میرے آگیاں سے چلنے پر ان کا بھی ویبھاغ ہو سکتا ہے اور کسی طرح ان کے اوبھوگ کے لیے میں انہیں یہ پرتوی نہیں دے سکتا ہوں انہیں جیتے بینا یہ چکر اتنے کس پرکار وشام لے سکتا ہے یہ بڑی نندہ کی بات ہے جو اتشہ بدیمان ہے بھائیوں میں پریم رکھنے والا ہے کار اکشل ہے وہ بہو بلی بھی وکار کو پرابت ہو رہا ہے بہو بلی کو چھوڑ کر انہیں سب راج پتروں نے نمشکار بھی کیا تو اسے کیا لاب ہے اور پودنپور کے بینا وشک کے سمان اس نگر کا اوبھوگ بھی کیا ہے تو کیا ہوا جو نوین پر آکرم سے صبح امان بہو بلی ہماری آگیا کے وش نہیں ہوا تو بھینکر شستروں سے شستروں کا ترسکار کرنے والے سیوکوں سے کیا پریوجن اتوہ اہمکاری بہو بلی جب اس پرکار میرے ساتھ ایوگ ی عیرشہ کر رہا ہے تب اتشہ شور ویرتہ روپ رس کو دھران کرنے والے میرے ان دیو روپ یودہوں سے کیا پریوجن ہے اس پرکار جب چکروتی کروت سے بہت بڑھ کر باچیت کرنے لگے تب پروہیت نے انہیں شانت کر اپائے پوروک کارپ پراہم کرنے کے لیے نیچے لکھے انصار اردیوک کیا اے دیو میں نے جیتنے یوکی سب کو جیت لیا ہے ایسی گھوشنا کرتے ہوئے بھی آپ کروت کے ویگ سے ویرت ہی کیوں جیتے گئے جیتے اندری پرشو کا تو کروت کا ویگ پہلے ہی جیتنا چاہیے وہ آپ کے بھائی بالک ہیں اس لیے اپنے بال سو بھاؤں سے کمارگ میں بھی اپنے چھنسار کیڑا کر سکتے ہیں بہنتو جس نے کام کروت لوب موہ مد اور ماتسر ان چھےوں انترنگ شطروں کو جیت لیا ہے ایسے آپ میں یہ ہنکا ٹھہرنے کی یوگیں نہیں ہیں اترات آپ کو کروت نہیں کرنا چاہیے جو منوشے کروت روپی گرار اندکار میں ڈوبے ہوئے اپنے آتما کا عددہ نہیں کر سکتا ویکار کے شنشے روپی دویدہ سے پار ہونے کے لیے سمرت نہیں ہے بھوات کروت سے کار کی صدی ہونے میں صدا صندی بنا رہتا ہے جو راجہ اپنے انترنگ سے اتپن ہوئے شطروں کو جیتنے کے لیے سمرت نہیں ہیں وہ اپنے آتما کو نہیں جاننے والا کار اور اکار کیسے جان سکتا جا سکتا ہے اس لئے ہے دیو اپکار کرنے والے اس کروت سے دور رہیے کیونکہ جیت کی اچھا رکھنے والے جیتے اندریے پرشکیول چھما کے دوارہ ہی پتھوی کو جیتتے ہیں جنہوں نے اندریوں کے سمہوں کو جیت لیا ہے شاس روپی سمپدا کا اچھی طرح شرون کیا ہے اور جو پر لوگ کی جیتنے کی اچھا رکھتے ہیں ایسے پورشوں کے لئے یہ سب سے اتپرشت سادن چھما ہی ہیں جو لیکھ لکھ کر بھی کریا جا سکتا ہے ایسے اس کار میں ادھک پریشم کرنا ویرت ہے کیونکہ جو ترنگ کا انکر نکھ سے توڑا جا سکتا ہے اس کے لئے بھلا کون کو لالے اٹھاتا ہے اس لئے آپ کو شانت رہ کر بھیٹ سعید بھیجے ہوئے دودھوں کے دوارا ہی بھائیوں کا یہ سمو وش کرنا چاہیے آج ہی آپ کو پتر سعید دودھ بھیجنا چاہیے وہ جا کر ان سے کہیں کہ چلو اپنے بڑے بھائی کی سیوہ کرو ان کی سیوہ کلفلکش کی سیوہ کے سمان آپ کے سب منورتوں کو پونڈ کرنے والی ہوگی وہ آپ کا بڑا بھائی پتا کے طلعے ہے چکرورتی ہے اور سب طرح سے آپ لوگوں کے دوارا پوچے ہیں جس پرکار دور رہنے والے تارہ گڑوں سے تندرمہ کا بمب ششوبت نہیں ہوتا ہے اسی پرکار دور رہنے والے آپ لوگوں سے ان کا احشور ششوبت نہیں ہوتا ہے آپ لوگوں کے بنا یہ راج ان کے لئے سنتوش دینے والا نہیں ہو سکتا کیونکہ جس پرکار ابھوک بھائیوں کے ساتھ ساتھ کیا جاتا ہے وہی سامراج جسا جن پرشوں کو آنند دینے والا ہوتا ہے یہ موقع سندیش ہے باقی سماجار پتر سے معلوم کیجئے اس پرکار بھیڑ سہیت پتروں کے دوارا ان پرطاپی بھائیوں کو وشواز دلانا چاہیے یہ آرے آپ کے لئے یہی کارے یش دینے والا ہے اور یہی کلیان کرنے والا ہے یدی وہ اس طرح شانتی سے وش نہ ہوں تو پھر آگے کے کارے کا وچار کرنا چاہیے آپ کو لوکہ پواد سے ڈرتے ہوئے یہی کارے کرنا چاہیے کیونکہ لوک میں یش ہی اس سے رہنے والا ہے سمپتیاں تو نشٹ ہو جانے والی ہیں اس پرکار پروہید کے وچنوں سے چکر ورتی نے اپنی کروہد پورن پرتی چھوڑ دی سو ٹھیکی ہے کیونکہ مہا پرشوں کے چتے کی ورتی انکول وچن کہنے سے ہی ٹھیک ہو جاتی ہے اس پرکار جو پرطن سے وش نہیں کیا جا سکتا ایسے مہا بلوان باہو بلی در رہے پہلے شیش بھائیوں کے دوارہ ہی ان کی کٹلتا کی پریشہ کروں گا اس پرکار نشٹے کر کار کرنے میں جس کی بدھی کبھی بھی محط نہیں ہوتی ایسے چکر ورتی کے کارے کہ جاننے والے نی ستارت دوتوں کو اپنے بھائیوں کے سمی بھیجا ان دوتوں نے بھرت کے آگانسوہ جا کے ان کے یوگ ریتی سے درشن کیے اور ان کے لئے چکر ورتی کا سندیش شنایا تضمتر پرابت ہوئے ایشورے کے مت سے جو کٹھور ہو رہے ہیں ایسے وہ سب بھائی دوتوں کے دوارہ کارے کا نیویدن ہو چکنے پر پرسپر میں مل کر ان سے اس پرکار وچن کہنے لگے کہ جو آدھی راجہ بھرت نے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم لوگ کو سویکار ہے کیونکہ پتہ نہ ہونے پر بڑا بھائی ہی چھوٹے بھائیوں کے دوارہ پوچے ہوتا ہے پرندو سمس انسار کو جاننے دیکھنے والے ہمارے پتہ پرتکش ویراجمان ہیں وہ ہی ہم کو پرمان ہیں پرتشور انہی کا دیا ہوا ہے اس لئے ہم لوگ اس وشہ میں پتہ جی کے چرن کم لوگ کی آگیا کے آدھین ہیں ستنتر نہیں ہیں اس انسار میں ہمیں بھرتشور سے نہ تو کچھ لینا ہے اور نہ کچھ دینا ہے تدہ چکرورتی نے حصہ دینے کے لئے جو ہم سب کو آمنترنک کیا دیا ہے ارثات بلائے آئے اس سے ہم لوگ بہت سنتشت ہوئے ہیں اور گلے تک ترپت ہو گئے ہیں اس پرکار راجاؤں کی طرح یوگے سنمانوں سے ان دوتوں کا ستکار کر تدہ بھرت کے لئے اپھار دے کر اور بدلے کے پتہ لکھ کر ان راجکمار نے دوتوں کو شگر ہی ویدا کر دیا اس پرکار جنہوں نے دوتوں کا سنمان کر بھرت کے لئے یوگے اتتہ دیا ایسے فیض سب راجکمار پورجی پتا جی کا دیا ہوا کار انہی کو سوپنے کے لئے ان کے سمی پہنچے جن کے پاس پریمت تتہ یوگ سامگری ہے ایسے ان راجکماروں نے کسی مہا پروت کے سمان اونچے اور کیلاش کے شکر پر ودیمان پورجی پتہ بھگوان ورشب دیو کے جا کے درشن کیے ان راجکمار پوروک کماروں نے ودی پوروک پوجہ کی اور پھر کام دیو کو نشٹ کرنے والے بھگوان سے نیچے لکھے وچن کہے ہے دیو ہم لوگوں نے آپ سے ہی جن پایا ہے آپ سے ہی یہ اتکشت ویبوتی پائی ہے اور اب بھی آپ کی پرسندتہ کی اچھا رکھتے ہوئے ہم لوگ آپ کو چھوڑ کر اور کسی کی اپاسنا نہیں کرنا چاہتے اس انسار میں لوگ یہ پتہ جی کا پرساد ہے ایسا کیول کہتے ہی ہیں پرانتو آپ کے پرساد سے جنہیں اتن سمپتی پرابت ہوئی ہے ایسے ہم لوگ اس واقعے کے رس کا انبہو ہی کر چکے ہیں آپ کو پرنام کرنے مطلب پر آپ کی پرسندتہ کو چاہنے والے اور آپ کے وچنوں کے کنکر ہم لوگ کا چاہے جو ہو پرانتو ہم لوگ اور کسی کی اپاسنا نہیں کرنا چاہتے ہیں ایسا ہونے پر بھی بھرت ہم لوگ کو پرنام کرنے کے لئے بلاتا ہے سو اس وشہ میں اس کا مدھ کارن ہے اتوہ ماتسر یہ ہم لوگ کچھ نہیں جانتے اے دیو جو آپ کو پرنام کرنے کے ابھیاس کے رس میں مست ہو رہا ہے ایسا یہ ہمارا شیر کسی انہ کو پرنام کرنے میں سنتوش پرابت نہیں کر رہا ہے کیا یہ راج ہنس مان سروور میں کملوں کی پراک کی سمہوں سے پیلے ہوئے جل کی سیوہ کر کسی انہ طلاب کے جل کی سیوہ کرتا ہے ارثات نہیں کرتا ہے کیا آپ شراؤں کی کیشوں میں لگے ہوئے فولوں کی سگن سے سنتوشت ہوا بھرمن پران جانے پر بھی تم بھی کے ون میں جاتا ہے ارثات نہیں جاتا عطوہ جو چاتک نوین میک سے گرتے ہوئے موٹی کے سمان سوچھ آکاش گت جل کو پی چکا ہے کیا وہ پیاسا ہو کر بھی سوکتے ہوئے سروور کے جل کو پینا چاہے گا ارثات نہیں اس پرکار آپ کے چرن کملوں کی پراک سے جن کے مستق رنگ رہے ہیں ایسے ہم لوگ اس لوگتدہ پر لوگ دونوں ہی لوگوں میں آپت بھن دیو اور منشیوں کو پرنام کرنے کے لئے سمرت نہیں ہیں جن میں کسی انہ کو پرنام نہیں کرنا پڑتا اور جو بھے کے سمن سے رہی تھے ایسی ویردیکشہ کو دھران کرنے کے لئے ہم لوگ آپ کے سمی پائے ہیں اس لئے ہے دیو جو مارگ ہت کرنے والا ہے اور سکھ پہنچانے والا ہے وہ ہم لوگوں کے لئے کہیے جس سے اس لوگتدہ پر لوگ دونوں ہی لوگوں میں ہم لوگوں کی واسنہ آپ کی بھکتی میں درن ہو جاوے ہے دیو جو دوسروں کو پرنام کرنے سے اتپن ہوئے مان بھنگ کے بھے سے دور رہتی ہے ایسی آپ کی پدوی کو ہم لوگ بھو بھو میں پرابت ہوتے رہے ہیں مان بھنگ سے اتپن ہوئے تیرسکار کے بھے سے دور رہنے والے یوگی لوگ ونوں میں سنگھوں کے ساتھ سکھ سے بڑھتے رہتے ہیں اس پرکار آکشیب سہیت کہتے ہوئے راج کماروں کو عوی ناشی موکش مارگ میں اسیت کرتے ہوئے ہی تو ابدیشی بھگوان رشب دیو اس پرکار ابدیش دین لگے مہا ابھیمانی اور اتم شریعہ کو دھان کرنے والے تدہ تارون اوستہ بل اور گنوں سے سہیت تم لوگ اتم ہاتھیوں کے سمان دوسروں کے سموائے آتھات سیوک کیسے ہو سکتے ہو یہ پترو اس وناشی راج سے کیا ہو سکتا ہے اس چنچل جیون سے کیا ہو سکتا ہے اور ایشوہ تدہ بل سے دوشت ہوئے اس یوون کے انمات سے کیا ہو سکتا ہے جو بلوان منشور کے دورہ جیتی جا سکتی ہے ایسی سوناوں سے کیا پرووجن ہے جن کی چوری کی جا سکتی ہے ایسے سونا چاندی ہاتھی گوڑا آدھی پدارتوں سے کیا پرووجن ہے اور ایدھن کے سمان ترشنا روپی اگنی کو پرجزلت کرنے والے اس دھن سے بھی کیا پرووجن ہے چرکال تک بھوک کرگ بھی جس سے ترپتی نہیں ہوتی الٹا اتینت پریشرم ہی ہوتا ہے ایسے وش ملے ہوئے بھوجن کے سمان ان وشیوں کا ابھوک کرنا ویرت ہے اے پترو تم نے جس کا کبھی آسوادن نہیں کیا ہو ایسا بھی کیا کوئی وشہ باقی ہے یہ سب وشیوں کا وہی آسوادن ہے جس کا کہ تم انیک بار آسواد کر چکے ہو پھر بھلا تمہیں ان سے ترپتی کیسے ہو سکتی ہے جس میں شستر مطر ہو جاتے ہیں پتر اور بھائی وغیرہ شتر ہو جاتے ہیں جدہ سب کے بھوگنے یوگ پرتوی ہی اسطری ہو جاتی ہے ایسے راجے کو دکار ہو جب تک پنے کا ادھے ہے تب تک راجاؤں میں شریش بھرت اس بھرت چھیدر کی پرتوی کا پالن کریں اس لشے میں تم لوگوں کا کروط کرنا ویرد ہے یہ ونشور راج بھرت کے دوارہ بھی جب کبھی چھوڑا ہی جاوے گا اس لئے اس اصطر راج کے لئے تم لوگ ویرد ہی کیوں نڑتے ہو اس لئے ایشہ کرنا ویرد ہے تم لوگ دھرم دینتہ سے رہی تھے بلکہ دوسرے پروشی جس کی اراد نہ کرتے ہیں ایسا تپسٹرن ہی مہا ابیمان دھران کرنے والے تم لوگوں کے مان کی رکھشہ کرنے والا ہے جس میں دیکھ چھا ہی رکھشہ کرنے والی ہے گنہی سیوک ہے اور یہ دیاہی پران پیاری استری وے سب راج کمار پرم ویراغ کو پراب دوئے اور مہا دکھ دھران کر گھر سے ون کے لئے نکل پڑے ساکشات بگوان رشب دیو کے دورہ دی ہوئی دکھ کو نئے استری کے سمان پا کر وے ترن راج کمار نئے ور کے سمان بہت ہی ادھگ شوشوبت ہو رہے تھے ان کی وے دکھ کسی ویوائتہ استری کے سمان جان پڑتی تھی کیونکہ جس پرکار ویوائتہ استری کچھ گرہ ارثات کیش پرکار کر بڑے پڑھائے ارثات پریم سے سمیپ آتی ہے اسی پرکار وے دکھ بھی کچھ گرہ ارثات کیش لوچ کر بڑے پڑھائے ارثات شد نیو سے ان کے سمیپ آئی ہوئی اس پرکار ویوائتہ استری کے سمان شوشوبت ہونے والی دیکھ چھ سے وے راج کمار انتہ کران میں سکھ کو پرابط ہوئے تھے اتھانتہ جنہوں نے اپنے تیج سے سمجھ دشاؤں کو روک لیا ہے ایسے تیور تپشن سے کرش ہونے پر بھی تپ کے گھڑوں سے اتینت دیدی اپمان ہو رہا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا مانو تپ روپی لکشمی کے دوارہ اکیرہ ہی گیا ہو وے لوگ جن کلپ دگمبر مدرہ سے وششت سامائی چریتر میں استثت ہوئے اور گیان کی وشدی سے بڑا ہوا تیور تپشن کرنے لگے ویراغی کی چرم سیما کو پراب دوئے ان ترون راجرشیوں نے راج لکشمی کی اچھا چھوڑ کر تپ روپی لکشمی کو اپنے وش کیا تھا وے راج کمار تپ روپی لکشمی کے دوارہ آلنگ ہو رہے تھے دوادشان گروپ شت اسکند کا آدھیان کر تپ کی اتکشت بھونہ سے اپنے آتما کو الانکرت کیا تھا سوادھائے کرنے سے من کا نیروض ہوتا ہے اور من کا نیروض ہونے سے اندریوں کا نگرہ ہوتا ہے یہی سمجھ کر ان دھیر ور منیوں نے سوادھائے میں اپنے بدھی لگائی تھی انہوں نے آچاران کے دورہ منیوں کا سمست آچاران جان لیا تھا اس لئے وہ اتیچار رہیت چریہ کی وشتہ کو پرابط ہوئے تھے وہ شبد اور ارث سہیت سمست سورت کرتان کو جان کر دھرم کریوں کو دھرن کرنے میں سورت دھار پنا آر تھا مکتہ کو دھرن کر رہے تھے جو سیکھو آدھے وں سے سمدر کے سممان گمبیر ہے ایسے اسنان آدھے نام کے تیسر انگ کا ادھیان کر انہوں نے تیت روپی رتنوں کی بھیت شیگر ہی جان لیا تھے سمیچین بدھی کو دھارن کرنے والے ان راج کماروں نے سموائے نام اچھی طرح ابھیاس کیے ہوئے ویاکھیا پرگیپتی نام کے پانچ وے انگ سے ان دھیر وی راج کماروں نے انیک پرکار کے پرشن اتر جان لیے تھے وہ دھرم کتھا نام کے چھٹے انگ کو جان کر اور اس کو اچھی طرح اوگم کر مہرشی بھگوان رشب دیو دوارہ کہی ہوئی دھرم کتھائیں اجیانی لوگوں کو بینہ کسی دھوٹی کے ٹھیک ٹھیک بتلاتے تھے اتیشہ شیست اپاس کا ادھیائے نام کے ساتھوے ادھیائے کا ادھیان کر انہوں نے شوتاؤں کے لیے سمست شراؤ کا اچار کا عبدیش دیا انہوں نے انت کرشک نام آٹھوے انگس پرتیق تیتن کر کے تیت میں اسے اپسرکوں کو جیت کر مکت ہونے والے دش انتہ کرت منیوں کا رتانت جان لیا تھا جاننے والوں میں شریشت ان راج بماروں نے انتر ویمان نو پادک نام نوے انگس پرتیق تیت کر کے تیت میں اسے اپسر جیت کر انتر ویمانوں میں اتپن ہونے والے درش درش منیوں کا حال جان لیا تھا وہ اس سر چت والے منی راج پرشن ویاکران نام کے دسوے انگ سے پرشن سمجھ کر جیوہ کے سکھ دکھ آدھی کا ورنن کرنے لگے ویپاک سوتر نام کے گیار انگ سے جنہوں نے کرموں کے شب اشب سمجھ پرکیا جان لی ہے ایسے ویمانی کرموں کا ناش کرنے ویپاکران کرنے کے لئے تطپر ہو پرمات چھوڑ کر تیور تپشن کرتے تھے درش ویاد نام کے باروے انگ سے جنہوں نے سمجھ درش درش جان لی ایسے ویراج کمار پرم سمویق کو پرابت ہو کر جان شاستوں میں اتکرش بھکتی کرنے لگے تھے اس باروے انگ کے انترکت سمست شت گیان کے رہیس کا نشیر کرنے والے ان مدنیوں نے کرم سے چودہ مہا ویدیان کے اسطان اتا چودہ پورو کا ادھیان کیا تھا ترنت جنہوں نے سمست شت کا شون کیا ہے اور شت گیان ہی جن کے نیت رہے ایسے وے منی شت گیان کی بھونہ کی اتکرش سے تپش چان میں وشتت دھان کرنے لگے یہ لوگ سرسوتی دیوی کے ساتھ جو تو باچیت کرتے ہیں اور میرے ساتھ نیرنتر مون دھان کرتے ہیں اس پرکار ایرش کرتی ہوئی کہ سمان تپش تن کی گیا انہیں بہت سنت دیتی تھی ارس اے کلائے کلے شہن کرتے ہوئے وے تیجس مون اتش کٹھن انترم اور بھائے دونوں پرکار کا تپ چرکال تک کرتے رہے گیش مرتو میں پروتوں کے شکر پر آرون ہو کر اتی ایرس سور کی کرنوں کے سنت کو سہن کرتے ہوئے وے آتاپن یوگ کو پرابت ہوئے تھے ارث دھوپ میں بیٹھ کر تپس کرتے تھے پروتوں کے اگر بھاکی چٹانوں کی تپی ہوئی شلاؤں پر دونوں پی رکھ کر بجائیں لٹکا کر کھڑے ہوتے تھے جس گریش رتوں میں پرتوی تپی ہوئی دھولی سے ویابت ہو رہی ہے ون کے سب پردیش دعوان سے جل گئے ہیں تلا سکھ گئے ہیں اور دشائیں دھول سے اندھکار پون ہو رہی ہے اس پرکار وے اتینت کٹھن اور جد پروت کے ون جل گئے ہیں ایسی گریش رتوں میں تیو سنت آپ سہین کرتے ہوئے وے مینی راج آتапن یوگ دھان کر کھڑے ہوتے تھے جس میں سمج دشاؤں کا سمج بادلوں کے چھا جانے سندقاء یکت ہو گیا ہے ایسی ورش رتوں میں وے یوگی ورکشوں کے نیچے ہی اپنی راتی بٹا دیتے تھے جب بادل موسیل کے سمان موٹی موٹی دھراؤں سے پانی برساتے تھے تب وے مہرش ورش رتی کے ان راتی کو نش شل ہو کر ویتیت کرتے تھے دھیان روپی گرب گیا کے بیتر روپی اڑنی کو اڑھے ہوئے وے مہا بلوان منی بادلوں سے ڈھکے ہوئے دور دنوں کو سہین کرتے تھے شیط رتی کے دنوں میں مون دھان کر کھلے آکاش میں شہین کرتے ہوئے وے منی بہت بھاری بھر سے اتین دکھی ہوئی اپنے شریر کو لکڑی کے سمان نش دھان کرتے تھے نگن ہو کر بھی کبھی اگنی سیون نہیں کرتے تھے وستروں سے سہیت ہوئے کہ سمان صدا نردون دھ رہتے تھے اور دھہر روپی کوچ سے ڈھکے ہوئے انگوش شیط پون کو سہین کرتے تھے شیط رتو کی راتیوں میں برف کے سموں سے ڈھکے ہوئے وے دھیر ویر منی راج ستنت راتا پوروک اس پرکار شیط کرتے تھے مانو ان کی انگ وست سے ہی ڈھکے ہو اس پرکار وے دھیر ویر منی تینوں کالو سمبند کٹھن یوگ کر کے اپنے دھیر گون کے یوگ سے انہیں چرکال تک دھان کرتے تھے انترنگ میں دیدی مان اور عتیش کٹھن تب کی تیز کو دھان کرتے ہوئے وے منی ترنگ کے سمان اپنے انگ سے ایسے جان پڑتے تھے مانو سمدر کا ہی انگ کر رہے ہوں وے بدیمان اپنے دوارہ او بھوگ کر چھوڑی ہوئی بھوگ سامگری کو بھوگ میں آئی ہوئی مالا کے سمان سار ہن مانتے ہوئے پھر اس کی اچھا نہیں کرتے تھے وے پرانیوں کے جیون کو فوہین او ستہ اتوا سندیا کال کے بادلوں کے سمان چنچل مانتے ہوئے اور وناشی موکش مارگ میں درنتہ کے ساتھ آسکتی کو پرابت ہوئے تھے سنسار کے نیواز سے ورخت ہوئے اور گھر کی آواز سے چھوٹے ہوئے وے منی راج موکش کے کارن بوت جنین دیو کے مارگ میں پرم سنتو دھان کرتے تھے اس سے بڑھ کر اور کوئی شاشن نہیں ہے اس پرکار کی مجبوط بھاؤن جنہیں پرابت ہو رہی ہے ایسے وے راجرشی من وچن کائے سے بھگوان کے جین دھرم میں انرکت ہوئے وے موکش کے لئے کمر کس کے کھڑے ہوئے تھے سمویغ ہونے سے جنہیں شد اور سروش موکش مارگ میں صدیان اپن ہوئے ایسے وے منی کٹھنائی سے پرابت ہوئے یوگ مہا ورط کی بھاؤن وں کا نیرنتر چندوان کیا کرتے اہینسہ ست اچور بھرمچر پریگرہ تیاغ اور راتری بھوجن تیاغ ان چھ مہا ورط کا نیرنتر پالان کرتے تھے جنہوں نے اوپر کہہ چھ ورط کی جیون پرہند کے لئے درم پرت دھان کی اور من وچند دک قائے سے ان ورط کے سمس دوش دور کر دیے ایسے وہ من راج پرم وشد کو دھان کر رہے تھے جنہوں نے سب پرکار کے آرم چھوڑ دیے ہوں جو ممتہ رہی تھے پریگرہ رہی تھے اور شدید لکڑی سے بھی جنہوں نے ممت چھوڑ دیا ہے ایسے وہ من جنین بھگوان کے دورہ کہہ موکش کمار بھائے اور عبینتر کے بھیج سے دو پرکار کے کہہ ہوئے پریگرہ میں سے بال کی نوک کے برابر بھی کسی پریگرہ کی چاہہ نہیں کرتے تھے جنہیں اپنے شریع میں موت نہیں ہیں جو دھرم کے ماغ میں ست ہے اور سنتوش کی بھاؤنا سے جنہوں نے ترشنا کو دور کر دیا ہے ایسے وہ عطم مونی راج سب جگہ ویہار کرتے تھے پریگرہ تیاغ ورت کو اتخش روپ سے پالن کرنے والے وہ گرہ رہیت مونی راج جہاں سور دھوک جاتا تھا وہ کسی ایک اس تھان پر ٹھہر جاتے تھے وہ راج شی اکانت اور پویت کاند ستانوں میں ویت کے ساتھ نواز کرتے تھے وہ مہا بلوان راج کمار سنگ آدھی دش جیوہ سے بھری ہوئی پروتوں کی گفاؤں اور جنگلوں میں ہی پرتی دن نواز کرنا اچھا سمجھتے تھے سنگ ریچ بھیڑیا ویاغ رچیتا آدھی سے بھرے ہوئے اور انہی کے شبدوں سے بھینکر ون کے بیچ میں وہ منراج نواز کرتے تھے چاروں اور فیلتے ہوئے ویاغ کر گرجنا کی پتی دنیوں سے گونچ تے ہوئے پروت کے کناروں پر ویر بھے ہوکر نواز کرتے تھے سنگ کے بچوں کی کٹو اور کنٹ گرجنا سے شبد آمان ون میں منراج بھے رہیت ہوکر نواز کرتے تھے جہاں ناجتے ہوئے شر رہیت دھڑوں کے سمیب ڈاکنیوں کے سممو فر رہے ہیں جن کے سمیب ون اللہوں کے پرچند شبدوں سے بھر رہے ہیں اور جہاں شنگالوں کی امانگل روپ شبدوں سے سب دشا ایسی بڑی اور پروت کی گفوں میں ٹھہر نے والے ون منراج جنین دیو کے عبدیش کے انشار چلتے ہوئے کھید رہیت چتے سے شانت ہو کر نواز کرتے تھے ون منراج اندیج راتو کے سمیہ سیکرو دشت جیو سے بھری ہوئی بھینکر ون کی بھومیوں میں دھیان دان کر نواز کرتے تھے جو جنگلی ہاتھیوں کے دورہ سیون کرنے یوگ ہے جن کے مد بھاگ ہاتھیوں کے داتوں کے اگر بھاگ سے ٹوٹے ہوئے ورکچوں سے اونچے نیچے ہو رہے ہیں ایسے ون کے پردیش میں مہا منر نواز کرتے تھے جن میں جنگلی ہاتھیوں کے گرجنا کی پتیدونی ہو رہی ہے اور اس پتیدونی سے کوپیت ہو کر سنگ سے جو بھر رہی ہے ایسی ون کی گفاؤں میں مہا منی نواز کرتے تھے مہا منی راج سوادھائے اور جھان میں آسکت ہو کر راتریوں میں بھی نہیں سوتے تھے جن سوطروں کے اردھ کے چندون میں تطپر ہو کر سدھا جاگتے رہتے تھے وے منی راج پرے کاسن سے بیٹھ کر وی راسن سے بیٹھ کر اتوہ ایک کروٹ سے ہی سوکر راتریاں بتات رہتے تھے جنہوں نے پریگرہ کا بہار چھوڑ دیا ہے شریر سے محمد دور کر دیا جو وسط رہیت ہیں اور پریگرہ سمموں سے بھری ہوئی اس پرتوی پر ویہار کرتے تھے سمست پرتوی پر ویہار کرتے ہوئے اور کسی بھی جیو سے درو نہیں کرتے ہوئے وہ منی دیالو ہونے سے سمست پرانیوں کو پتر کے طلے مانتے تھے اور ان کے ساتھ ماتا کے سمان ویہوار کرتے تھے وہ جیو اور جیو کے ویبھا کو جاننے والے تھے گیان کے پرکاش سے ان کے نیت دیدی اپمان ہو رہے تھے اتو گیان کا پرکاش ان کا اسفور امان نیت تھا وہ پراسو کرتا جیو رہی تستان میں ہی نواز کرتے تھے اور ان کا بھوجن بھی پراسو کی تھا اس پرکا ان کا جیو پریانت کے لئے تیار کر دیا تھا وہ ترس کائے ونس پتی کائے پتوی کائے جل کائے وائیو کائے اگنی کائے ان چھے کائے کے جیو کی بڑے یتنے کے ساتھ اکچھا کرتے تھے ان منیوں کا ردہ دینتہ سے رہی تھا وہ اتینت شاند تھے پرم اپکچھا سے سہیت تھے موکش پرابط کرنا ہی ان کا ادیش تھا تین گپتیوں کے دھارک تھے اور کام بھوگوں میں کبھی آشیر نہیں کرتے تھے وہ صدا جنین دیو کی آگیا کے انصار چلا کرتے تھے ان کا رجی سنسار میں اداسین رہا کرتا تھا اور گرم میں نواز کرنا بڑاپا اور متیو ان تینوں کے پریواتن سے صدا بھہپی ترتے تھے شت گیان ہی جن کے نیت اور جو پرمارت کو اچھی طرح جانتے ہیں ایسے چتر منیراج گیان روپ تیپویقہ کے دورہ اوی ناشی پرمارت پدھ کا سکھ چھتکار کرتے تھے جو شنکت ارثات جس میں ایسی شنکہ ہو جائے کہ یہ شد ہے اتواز شد ہے ابیہت ارثات جو کسی دوسرے کے یہاں سے لائے گیا ہو عدیت ارثات جو خاص کر اپنے ہی لئے تیار کیا گیا ہو اور قیمت دے کے واجار سکھ گیا ہو اتیادی اہار جین شاستہ رتی میں صدا ساودھان رہنے والے دھیر ویر مونی گھروں کی پنگتیوں کا اولنگن نہ کرتے ہوئے نشجد سمیں شد بکشا گھران کرتے تھے جن کی لالسا نشٹ ہو چکی ہے ایسے وہ منیراج شریر کی ستھی کے لئے تھنڈا گرم روکھا چکنا نمک صحیت اتوہ بینہ نمک کا جیسا کچھ پھابت ہوتا تھا ویسا آہار گھران کرتے تھے وہ منی پران دھان کرنے کے لئے اکش گھران مات رہی آہار لیتے تھے اور کیول دھرم سادنا کرنے کے لئے ہی پران دھان کرتے تھے باوات جس پرکار گاڑی اپنے کے لئے تھوڑی سی چکنائی کی آشکتہ ہوتی ہے بھلے ہی چکنائی کسی بھی پردات کی ہو اسی پرکار شریر ریپ گاڑی ٹھٹھک چلانے کے لئے ہی کچھ آہار کی آشکتہ ہوتی ہے بھلے ہی سرس یا نیرس کیسا ہی ہو الپ آہار لے منی منی شریر روپی ادھیک لاپ سمجھتے ہوئے وشاہت نہیں کرتے تھے سب پدارتوں میں سمان دشتی رکھنے والے منی ستتی نندہ سکت مان اپمان سبی کو سمان روپ تی دکھتے تھے منی مون دھان کر ایریا سمیتی سے گمن کرتے ہوئے آہار کے لئے جاتے تھے اور آہار نہ ملنے پر بھی مون رت کی پتی گیا بھنگ نہیں کرتے تھے انیک محب واس کرنے سے جن کا شریر ملان ہو گیا ہو ایسے وہ منی راج شریر کی ستی کی لئے پیتنے کرتے تھے پرانت اشد آہار کی من سے بھی کبھی اچھہ نہیں کرتے تھے گوچری رتی کے دھرن کرنے والے مکھے تھے وہ دھیر ویر منی راج شیگ رہی یوگ ان کا بھجن کر تدہ آگے کے لئے پتیا کان کا تپوان کے لئے چلے جاتے تھے یدی پی تپس شرن کے سنت سے ان کا شریر کرش شتلتا آگئی تھی تدہ پی سمیچین دھیان کی صدی کے لئے جو ان کی پرتیگیا تھی وہ شتل نہیں ہوئی تھی چر کال تک اپواز کرنے والے منیوں کا پریشہوں کے دوارہ پراجے نہیں ہو سکتا تھا بنی پریشہ ہی جیتنے کے لئے عزمت ہو سوہم پراجے کو پرابت ہو گئے تب روپی اگنی کے سنتاب سے ان کے شریر کی کانتی بہت ہی اتکشت ہو گئی تھی تپے ہوئے سورن کی دیپتی بڑھ ہی جاتی ہے تپ شرین روپی اگنی سے تپ ہو کر جن کے شریر اتینت دیدی مان ہو رہے ہیں ایسے وہ منی راج انترنگ کی پرم شدی کو دھان کر رہے تھے سو ٹھیکی ہے کیونکہ شریر روپی موسی تپائے جانے پر آتما سورن کے سمان شد ہو ہی جاتی ہے جن دیپی ان کے شریر میں کیول چمڑا اور ہڈی ہی رہ گئی تھی تتا پی دھیان کی اتکشت شدت دھان کر رہے تھے سو ٹھیکی ہے کیونکہ اپواز آدھی سمست بہے سادن کیول آتما شدی کے لئے ہی ہیں یوگ کے پرباؤ سے اتپن ہونے والی انیما مہیما آدھی ردی ان منیوں کے پرکٹ ہو گئی تھی سو ٹھیکی ہے کیونکہ وشت تب بہت بڑے بڑے فل ردپن کرتا ہے جس میں تپش چن ہی سنسکار کی ہوئی اگنی تھی کرم ہی آہوتی اتھات ہوم کرنے یوگ درو تھے ویدی ویدان کو جاننے والے وید مونی ہی ہوم کرنے والے تھے شری جنیند دیو کے وچن ہی منتر تھے بھگوان رشب دیو ہی یگی کے کی انتی موتی تھی اس پرکار بھگوان رشب دیو کے دو کہے ہوئے یگی کا سنکلپ کر ان تپ اصوریوں نے تپ روپی شیشت یگی کی پروتی چلائی تھی اس طرح میں منی منیوں کا اتکشت بھاؤنا کی پتگیہ کر اس کا اچھے طرح نروا کرتے تھے سو مستوکار بھاؤو کو چھوڑ کر اگنادی کار سے جتنی وستوک ریا چلی آ رہی تھی ان سب کو اپنے آدھین کر لیا تھا اس پرکار پروان پرش بھگوان آدھین آدھین آتھ رتنہ تے کی پرابتی کر جو ان کے تیر روپی مان سروور کے پریے راج جنہوں نے راج بھومی کا پریتیا کر سب پرکار کا مو چھوڑ دیا تھا جو بھرت راج کو نمشکار نہیں کرنے کی اچھا سے دکچت ہوئے تھے اتھکرش دھیری جن کا بل تھا جو دھیر ویر مونیوں کے آچن کرنے میں سزا سودھان رہتے تھے جو روگی راج بھگوان رشب دیو کے دور انگی کار کی ہوئے مار کا پارن کرتے تھے اور جو سمست لوگ کا ہتھ کرنے والے تھے ایسے بھگوان رشب دیو کے پتر تم سب کا کلیان کریں ترس اور استھاور جیووں کے گروہ ترس اندروں کے دور پوجھے بھگوان رشب دیو کو اپنی اچھا پرکٹ کی تھی اور جنین بھگوان کی سیوہ کرنے والوں میں سب سے مکھ ہیں ایسے بھگوان رشب دیو کے پتر ہم سب کے کلیان کے لیے ہوں وے پرسد شریمان بھرت اپنے ودودوں کے دور جنہیں نمرتہ پرابت نہیں کرا سکا اور نہ ویبھا کا موسیقی